بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب حیریت سے ہوں گے آج ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ میں حاضر ہوں آج ہم بنا رہے ہیں سموکی چکن تکہ بڑیانی امید کرتی ہوں کہ یہ ریسپی آپ کو پسند آئے گی بہت ہی لزیز اور بہت ہی ایزی ریسپی ہے یہ آپ نے اس کو ضرور فولو کرنا ہے اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ پلیز میں چینل کو سبسکرائب کر لیں تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آنجی سب سے پہلے ہم چکن کی منٹیشن کریں گے اس کے لئے میں نے ایک باؤ لے لیا ہے اس کے اندر میں 3 ٹیبل سپون کے قریب دہیں ڈال رہی ہوں ساتھ اس کے اندر ہم ڈالیں گے ٹکہ مسالہ 2 ٹی سپون کے قریب جو ریڈی میٹ مسالے آتے ہیں وہ ہی ہم نے ٹکہ مسالہ استعمال کرنا ہے آپ کسی بھی برینڈ کا استعمال کر سکتے ہیں ساتھی ہم اس میں ڈالیں گے لال مرچوں کا پاودر 1 ٹی سپون اور کالی مرچیں جائیں گے اس کے اندر ہاف ٹی سپون اور نمک جائے گا ہز بے زائکا میں نے یہاں پر ڈالا تھا 1.5 ٹی سپون کے قریب اور ساتھی ہم اس میں ڈالیں گے سکھا دنیا کھٹا ہوا 1 ٹی سپون اور 1 ٹی سپون کے قریب ہم اس میں زیرہ ڈالیں گے کھٹا ہوا اور 2 چھٹکی قریب ہم نے اس میں فوڈ کلر ڈالنا ہے اور یہاں پر ہم لیمن جوس ڈالیں گے میں نے یہاں پر 7 ٹی سپون کے قریب ڈالے تھے اگر آپ ٹیبل سپون میں کریں گے تو آپ یہاں پر چار ٹیبل سپون کے گریم لیمن جوس ڈال سکتے ہیں یہ اب ہم ڈال کر اس کو مکس کر لیں گے اچھی طرح سے سب مسالوں کو مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے فوڈ کلر سے اس کا کلر اور زیادہ اچھا ہو جاتا ہے اس لئے اس میں فوڈ کلر ڈالا ہے یہ اپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈالیں نہیں تو سکپ کر دیں یہ دیکھیں مسالہ اچھی طرح سے ہمارا ہو چکا ہے اب یہاں پر ہمارا پر چکن کے دو پیس ہیں ان کو میں نے اس طرح سے کٹ کر لیا تھا کٹ کر کے ہے وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اچھی طرح سے دھو کر تو ہم نے اس کو کٹ لگا لیا اور اس کو مسالے کے اندر ہم اچھی طرح سے ڈپ کریں گے سب طرف مسالہ اچھی طرح سے لگائیں گے ان کے کٹ کے اندر بھی لگائے کیجئے چھوٹ چھوٹے سٹیپ ہوت دیں ان کو فولو کیا کیجئے اب ہم اس کو تین سے چار گھنٹوں کے لیے رکھ دیں گے اور اتنی دیر میں ہم دوسری سائٹ پر اپنا ہم بڑیانی کا مسالہ ریڈی کر لیں گے تو اس کے لیے میں نے یہاں پر ایک کپ کے قریب لے لیا ہے اور اس کے اندر میں اب ڈالوں گی پیاس پیاس کو ہم فرائے کریں گے گولڈن براؤن ہونے تک ہم نے اس کو فرائے کرنے اور ساتھ ہی ہم اس میں کری پتہ بھی آئٹ کر دیں گے اور پیاس یہاں پر ہم نے دو میڈیوم سائز کے لیے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا جو پیاس ہے وہ گولڈن براؤن ہو چکا ہے ہم نے قریب پتہ بیج میں ڈال دیا تھا اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹیماٹر یہاں پر ایک بڑا ٹیماٹر تھا میرے پاس وہ میں نے چوب کر کے اس میں ڈال دیا ہے یہاں پر ہم اس میں بھی نمک ڈالیں گے ون ٹی سپون کے قریب اس کو ہم تھوڑا سا مکس کریں گے ساتھ ہی ہم ڈالیں گے اس کے اندر ہری مرچیں چار سے پانچ حدد میں نے اس کے اندر ہری مرچیں ڈال دی ہیں یہاں پر میں ڈال رہی ہوں زیرا ون ٹی سپون تھوڑا سا اس کو مکس کریں گے اور جو چکن ہم نے ڈپ کر کے رکھا تھا اس مسالے کے اندر وہ مسالہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے چکن کے پیسز کو ہم نے ایلک کر لیا اس کو جتنا مسالہ چاہیے تھا اس کو اتنا مسالہ لگ چکا ہے اور جو باقی بات جائے گا وہ ہم اس کے اندر ڈال لیں گے اور اب اس کو ڈال کی ہم نے اچھی طرح سے اس کی بنائی کرنی ہے تاکہ اب اچھی طرح سے مسالوں کی جو کچین ہے وہ ہتم ہو جائے چار سے پانچ منٹ کے لیے ہم اس کی بنائی کریں گے ساتھ ہی میں نے یہاں پر اس میں کالی مرچن ڈال دی ہیں ہاپ ٹی سپون کے گریب اس کو ہم تھوڑا سا بھون لیں گے اس پوائنٹ پر آکے ہم اس میں دہیں ڈالیں گے 3 ٹی سپون کے گریب وہ ڈال کر ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے دہیں کا پانی ہشک ہونے تک ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے جب دہیں کا پانی ہشک ہو جائے گا تو ہم اس کو اتار کے سائٹ پر کر لیں گے ہمارا جو مسالہ ہے بھریانی کا وہ ریڈی ہو جائے گا تو یہ لیجئے ہمارا بھریانی کا مسالہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اپنے چکن کی طرف آ جاتے ہیں تو اس کے لیے میں نے ایک پین لے لیا ہے اس کے اندر میں آئل رہی ہوں آئل میں نے یہاں پر ڈالا ہے 4 ٹی سپون کے گریب اور اس کو ہم گرم ہونے کے لیے رکھ دیں گے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے اپنے چکن پیسز جو ہم نے ریڈی کیے تھے ان کو ہم نے کرنا ہے فرائے ان کا کلر آنے تک اب ہم ان کو فرائے کر لیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پر ہم نے ان کو فرائے کرنا ہے اور اس لیے میں ہمارا چکن بھی گل جائے گا جو مسالہ تھوڑا سا اس کے ساتھ لگاوا تھا وہ ہم نے اس کے اوپر سے ڈال دیا ہے اب ہم اس کو ڈھگ دیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پر ہم نے اس کو کوک کرنا ہے تھوڑ تھے دیر کے بعد اٹھائیں گے اور چکن کو ہم کی سائٹ چینج کر دیں گے اس طرح سے پھر ہم کور کر دیں گے پھر تھوڑ دیر بعد ہم اٹھائیں گے اور دوبارہ سے چکن کی سائٹ چینج کر دیں گے اس طرح سے 20 سے 25 منٹ ہمیں اس میں لگے تھے ہمارا چکن کو کوکھ ہونے میں اور لیجئے ہمارا چکن ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم نے اس کو لگانا ہے کوئلے کا دم تو اب ہم وہ لگا لیں گے اس کے اندر یہ دیکھئے میں نے یہاں پر بٹر پیپر رکھ لیا تھا نیچے اوپر میں نے کوئلہ رکھ دیا اور اس کو میں نے دم دے دیا اب بٹر پیپر کی جگہ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں میرے پاس اس ٹرم پر بٹر پیپر تھا تو میں نے وہ ہی رکھ دیا نیچے تک نہیں گیا تھا اس سارا نہیں تو بلکہ اچھی طرح سے ہمارا جو کوئلے کا ہم نے دم لگانا تھا وہ بہت اچھی طرح سے لگ گیا تھا اسی سے تو یہاں پر میں آدھا مسائلہ نکال لوں گی جو ابھی ہم نے ریڈی کی ہے کیونکہ ہم نے لیئرز لگانی ہے اس وجہ سے یہاں پر میرے پاس چاول ہیں چاول میں نے یہاں پر آدھا کلو کے قریب لیے تھے اس کو میں نے بھی گھو دیا تھا پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کے بعد میں نے اس کو سمپل پانی میں بوائل کر لیا نمک ڈال کر اور اس کے بعد اب میں اس کی لیئرز لگاؤں گی سب سے پہلے نیچے ہم نے مسائلہ کی ایک لیئر لگائی ہے اس کے بعد ہم چاول کی لیئر لگائیں گے اس طرح سے اب ہم دوبارہ سے مسائلہ کی لیئر لگائیں گے جو بھی ہم نے مسائلہ نکال لیا تھا تھوڑا سا دوبارہ سے ہم اس کو پر چاول ڈالیں گے اس طرح سے ہم چاروں طرف پھلالیں گے اور اب ہم اس کو پر ڈالیں گے پیاز براؤن ہوا با پیاز ہے یہ اس کے پر ڈالیں گے ساتھ ہی ہم اس کے پر ڈالیں گے زردے کا رنگ دو چھٹکے قریب میں نے زردے کا رنگ لے لیا تھا اس کو پانی کے اندر مکس کر کے وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کے پر ہم رکھ دیں گے اپنے چکن کے پیز جو بھی ہم نے ریڈی کی ہے ہمارا سموکی چکن یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو دم دے دینا ہے اس کے پر ہم اس کو دم دے دیں گے 20 سے 25 منٹ کے لیے اور اس کے بعد ہماری بڑیانی جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی تو یہ لیجئے ماشاءاللہ ہماری بڑیانی جو انسی ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے آپ اس کی فائنل لوگ دیکھ سکتے ہیں ہماری سموکی چکن ٹکہ بڑیانی ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست لگ رہی ہے ہماری بڑیانی اور بہت ہی ایزی طریقے سے یہ بن کے تیار ہو گئی تھی آپ اس کا گلوز اپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ کتنی زبردست لگ رہی ہے ہمارا جو سموکی چکن ہے وہ بھی کتنا اچھا لگ رہا ہے سموکی چکن ٹکہ اور بڑیانی بھی بہت اچھی بنی تھی تو یہ تھی میری آج کی ریسیپی امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی اس بڑیانی کو بنا کر اپنے فرنڈ فیملی کے ساتھ آپ شیئر کریں مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی تو اس لیے کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک اور نی ویڈیو کے ساتھ ایک اور نی ریسیپی کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ